ملک کے حالات انٹالرنس اصحی شورتہ ادم رواداری جب سے موڈی سرکار آئی ہے ایسا لگتا ہے کچھ نئے سوال اس دیش میں کھڑے ہو گئے ہیں جس کو لے کر ہنگامہ برپا ہوتا ہے اور کبھی فرقہ پرستی کا الزام تو کبھی سوالات ایسے اٹھتے ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں دیش کی بات کے اس وشیش پروگرام میں مولانا سید ارشد مدنی سے جو جمعیت العلماء ہند کے صدر ہیں ادھیکچ ہیں رابطہ عالم اسلامی کے صدس ہیں اور وہ کئی اور سینٹرز کے رکن بھی ہیں ایڈوائزری بورڈ کے سینٹر فور انٹر ریلیجیس اینٹر کلچرل ڈائلوگ کے مجلس شورا کے ایڈوائزری بورڈ کے صدس بھی ہیں مولانا سید ارشد مدنی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے سواگت ہے ہمارے اس خاص پروگرام دیش کی بات میں سب سے پہلا سوال جمعیت العلماء ہند کا ایک اتحاس ایک تاریخ رہی ہے کس کس طرح سے کب کب عوام کی فلاہ میں جنتہ کے پکش میں آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے سب سے پہلے تاریخ پر کچھ روشنی ڈالیں جمعیت علماء ہند تو ایک بہت پرانی جماعت ہے اور علماء کا کردار اس ملک کے اندر ملک کی آزادی سے تقریباً ڈیر سو سال پہلے سے ہے جب جس دن ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک کو شاہ عالم کا ہے اور خلق خدا کی ہے لیکن حکومت آج سے اس انڈیا کمپنی کی ہے یہ سب سے پہلا دن تھا جس میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوین احمد اللہ علیہ جو شاہ علی اللہ صاحب کے فرزند ارجمن تھے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا جس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا فرد ہے کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا جس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا فرد ہے چنانچہ انہوں نے اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا اور اپنے دو شاگردوں کو اس کے لیے تیار کیا سیدہ احمد بریلوی اور شاہ اسماعید شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اور وہ اگرچہ سن انیس سو چوبیس میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے یہ دو شاگرد آگے بڑھے جو سب سے پہلا ملک کی آزادی کے لیے جہاد ہے وہ سن انیس سو اکتیس کا ہے جو آج کل وہ جگہ پاکستان کے اندر ہے وہاں جہاد ہوا اور اس جہاد کے اندر دشمن ملک کی آزادی کے لیے جہاد ملک کی آزادی کے لیے جہاد تھا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سن اٹھارہ سو ستاون کا جہاد یہ سب سے پہلا جہاد ہے لیکن یہ نہیں سن اٹھارہ سو اکتیس کا جہاد سب سے پہلا جہاد ہے جو لوگ اس جہاد کے اندر شکست کھا کر کے اور یہ دونوں شہید ہو گئے جو وہاں سے چلے ہیں پھر انہوں نے میدان بدل کر اور تقریباً چھبیس سال تک اس کے لیے تیاری کر کے دوبارہ جہاد اٹھارہ سو ستاون کا ڈڈلی مراد آباد سنبل میرٹ اور اس پورے علاقے کو ایسا لکھتا تھا جسے آگ کے ڈھیر کے اوپر ہے یہ دوسرا جہاد ہے لوگوں چونکہ تاریخ سے نواقع فائنس رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد پہلا جہاد ہے جہاد پہلا جہاد نہیں ہے اس کے بعد پھر حالات تبدیل ہوئے اور ملک کے اندر سب اسی ڈلی کے اندر تقریباً بائی باتیس سے دے کر تین تیس ہزار تک علماء کو شہید کیا گیا ہے یہاں آپ کے باقپت کے اندر جو یہاں کی فوج تھی ایک نواب تھے چھوٹے سے ان کی فوج نے تو قبار کر دیا وہ جاٹ برادری سے تھے لیکن ان کو پکڑ کر کے قتل کر دیا گیا اس کے بعد وہ چیز نہ رہی لیکن میرٹ کے اندر جن ایک سو باون یا ترپن لوگوں کو فانسیاں دی گئیں اس کے اندر اکثریت علماء کی لیکن اس جہاد کے اندر تمام لوگ مذہب کے ماننے والے چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے اسی کو سب اس جہاد کے اندر شریف ہوئے ہیں یہ مسئلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن تیراسی کے اندر کانگریس وجود میں آئی تو ہمارے علماء نے یہ فتوہ دیا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر اس کے اندر مسلمان شریف ہوتے ہیں بشرتے کے اس کے اندر ان کا کوئی مدھا بھی نقصان نہ ہوتے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اس بنیاد کے اوپر مسلمان کانگریس کے اندر اور اتنی بڑی قعدات کے اندر شریف ہوئے کہ انہوں نے گویا کہ کانگریس کی پالیسی کے اوپر اپنا قبضہ جمع دیا اس لئے کہ جو کانگریس کے پہلے اجلاس کی جو سن پچاسی میں بمبئی میں ہوا ہے اس کے اندر جو کانگریس کی اگراز و مقاصد کو پیش کیا گیا ہے اس کے اندر ملک کی آزادی نہیں ہے بلکہ ہندوستان اور ملکہ ویکٹوریا کے درمیان میں جو کچھ غلط قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کانگریس ان حالات کی صدار کے لیے بنایا ہی ہے لیکن ہمارے علماء کو اس ملک کی آزادی سے کم کوئی چیز منظور نہیں تھی اس لئے مسلمانوں کو اس کے اندر شریف یہاں تک کہ کانگریس کی مکمل آزادی کی پالیسی آئی اور اس کے اندر ہندو مسلم شریک ہوئے پھر بھی اس کے اندر ایک سن انیس سو تیس کے اندر ایسا مرحلہ آیا لاہور کے اجلاس کے اندر کہ جس کے اندر ایک ایسی تجویز پیش ہو گئی کہ جس کے اندر انگریس کے ساتھ اشتراب اگرچہ مکمل آزادی ہندوستان نہ ہو لیکن جمعید علماء نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ آزادی کی جنگ کے اندر نہیں ہے ہمیں ملک کی آزادی سے کم کوئی تو میرے پاس وہ خطوط موجود ہیں جو مطیرہ اللہی روکہ ہے کہ ہم نے اس اپنی تجویز کو اور اس پالیسی کو راوی کے اندر جا کر ڈبو دیا ہمارا اب وہی مسئلہ ہے جو تمہارا ہے تاکہ ہندو مسلم ساتھ رہے یہاں تک کہ ملک کی آزادی ہوئی ملک کی آزادی کے اندر یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ملک دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا جمعیت علماء نے جیسے ملک کی آزادی ہوئی فوراً ایسا لگتا ہے ایسے سوتے ہوئے آدمی نے کروڑ بدلی فوراً یہ اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعتہ اس سیاست کے اندر ہم کانگریز کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کریں گے اس لیے کہ ملک کی آزادی کے اندر سن پیچاسی سے لے کر کے اٹھالیس تک سنیٹالیس تک برابر کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں بلکہ کانگریز سے آگے بڑھنے بار بار یہ بات آ رہی کانگریز کے ساتھ تو یہ الزام بھی آپ پر لگ سکتا ہے کہ آپ کانگریز کی بھی ٹیم ہیں نہیں کانگریز کے ساتھ ہمارا اشتراک سن پیچاسی کے ساتھ تھا سن پیچاسی سے لے کر ملک کے اندر کوئی جماعت ہی نہیں تھی اگر اشتراک آزاد ہندوستان نے بھی کانگریز کے ساتھ آزاد ہندوستان کے اندر تو ہماری ایک جماعت خالص مذہبی جماعت ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم کانگریز نرم گوشہ رکھتے ہیں کانگریز کے لیے ہم ہر اس پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں جو ہندوستان نہ بنائے ملک کو سیکولرستان بنانا چاہتی ہے کوئی بھی آدمی ہو کوئی بھی پارٹی ہو چاہے علاقائی پارٹی ہو چاہے وہ نیشنل لیویل کی پارٹی ہو اگر اس کا دستور اور اس کی پالیسی ملک کو سیکولرستان بنانا چاہتی ہے جماعت علمہ اس کے ساتھ ہے لیکن اگر کوئی کسی کی پالیسی ملک کو ہندوستان بنانا نہیں کیا ہم اس کے ساتھ ہم حضرت وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں ایک سوال ضروری ہے کہ جو اس وقت موجودہ نظام حکومت ہے انٹالرنس عدم رواداری اور خیر سگالی جس پر آپ ہمیشہ زور دیتے رہے کیسا لگتا اس ماحول میں جو آپ اپنے اقدامات کرتے ہیں پیشرفت ہوتی ہے کیسا لگتا ہے کیا نظر آتا ہے یقیناً حمالت تو ہم یوں سمجھئے جمعہ علماء کی گھٹی کے اندر ملک کی مختلف طبقات اور مختلف اقلیتوں کو چاہیں وہ لسانی اقلیت اور چاہیں مدھبی اقلیت ان کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے ہم ملک کے اندر کسی ایسی پالیسی کی تاہید نہیں کرتے ہیں جو اس ملک کو تمام اقلیات سے ارد ہٹا کر کے اکثریت کے تابع بنا کر کے چلنے یہی بنیاد ہے کہ ہم ہندو اسٹیٹ کی مخالفت کرتے ہیں آج جو ملک کی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرنات ہے ملک کی آزادی کے بعد سے کبھی اس طرح کی صورتحال ملک کے اندر نہیں آئی ہے اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں جس کے ملک کے اندر جو آ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے اور اقلیتوں کے خلاف خاص طریقے پر کرسچن اور مسلمانوں کے خلاف آگ ہوگر رہا ہے اس صورتحال کے اندر یہ عوام ہیں لیڈرز ہیں یا سرکار ہیں کسے شکایت ہیں فرق پرست ذہن ہے اس ذہن کو جتنی چھوٹ آج اس گورنمنٹ کے اندر ملی کسی گورنمنٹ کے اندر اتنی چھوٹ نہیں ملی اگر گورنمنٹ چاہتی ان کے موں میں لگام ڈاگ دے تو گورنمنٹ بڑی آسانی سے لگام ڈال سکتی تھی لیکن ہمارا شکوہ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ جس کے موں میں جو آ رہا ہے وہ بکرہ آئے کوئی کہتا ہے کہ مسلمان سے ووٹ کے حق کو چھین لیا جائے کرسچن سے ووٹ کے حق کو چھین لیا جائے اور وہ اس طرح ملک کے اندر رہے جس طرح فلسطین کے اندر مسلمان رہتا ہے حضرت سمویدھان ہے کیا یہ ممکن ہے دیش سمویدھان سے چل رہا ہے کسی کے کہنے سے کچھ ہو سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کسی کے کہنے سے کچھ ممکن ہے سوال یہ ہے کہ جب اس سمویدھان کے اندر بیٹھ کر اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس دن کا انتدار کر رہے ہیں جس دن ملک کے سیکولر دستور کے اندر تبدیل ہی کر دیں تو بتائیے کہ ملک کا کیا ہوگا یہ صحیح ہے کیسے مان لیا آپ نے کہ یہ ممکن ہے ممکن ہے اس لیے کہ دیکھئے ایک الیکشن ہوا اور اس الیکشن کے اندر کتنی بڑی تعداد کے اندر ایک پارٹی کے لوگ آگئے اگر خدا نہ خواستہ یہی صورتحال رہی تھی اور راج سبا کے اندر بھی اتنی بڑی تعداد آ جاتی یا آ جائے کسی وقت میں خدا نہ خواستہ تو یہ بتائیے کہ آپ کا مہنہ ملک خطرناک دور سے گزر رہا ہے ایسے خطرناک دور سے گزر رہا ہے کہ یہ ملک اگر چل سکتا ہے ہندو اسٹیٹ بننے کی طرف تو ملک میں آگ لگ جائے گی آپ سے اور تفسیر سے اس کا جواب لیں گے فی الحال دیش کی بات میں وقت ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد مولانا سید ارشد مدنی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا